نامپلی ایگزیبیشن گراؤن پر پچھلی بار جنوری فیبروری میں کوویڈ نائنٹین احتیاط کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور نمائش نہیں ہو پائی تھی اب جبکہ کوویڈ نائنٹین معاملوں میں صدار آ رہا ہے اور دنیا کی رفتار بھی پھر سے ایک بار رواندواں ہیں وہیں ہیدر آباد کی ہر سال کی مشہور نمائش کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اس تیاری کے ایک حصے کے طور پر ایگزیبیشن سوسائٹی کی جانب سے منی نمائش کا انعخاد عمل میں لائیا گیا ہے دس اکٹوبر سے اکتیس اکٹوبر تک جاری اس منی نمائش کو فیسٹیول میلہ کا نام دیا گیا ہے جہاں تمام فیملی کے لیے مختلف اخصام اور اشیاء کے اسٹالز بھی مہیا ہیں اور لذیذ کھانوں کے لیے ایک خصوصی فٹکورٹ بھی مہیا کیا گیا ہے جہاں ہمیں اخصام کے کھانوں کے ساتھ آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں بچوں کے لیے جھولوں اور دیگر کھیل کے مواقع بھی یہاں موجود ہیں جو مکمل فیملی کے لیے ایک سازگار ماحول مہیا کرنے میں بہترین ثابت ہو رہے ہیں آئیے اس نمائش کے بارے میں ایگزیبیشن سوسائٹی کے معتمد اعزازی جناب پرباہ شنکر صاحب سے مزید تفصیلات جانتے ہیں میں ڈاکٹر پرباہ شنکر عوری سیکریٹری ایکزیبیشن سوسائٹی سے بول رہا ہوں ہم لوگ یہ سال 1 جانواری تو 15 فیوری 81 آل انڈیا انڈیسٹریل ایکزیبیشن نہیں کر سکے کیونکہ وہ کوویڈ کے وجہ سے کوویڈ 19 وہ سٹیل پریویلنس تھا اور اس کے وجہ سے سٹیٹ گورنمنٹ بھی کو کوپریٹ کرتے ہوئے ہم لوگ انیشیٹیو نہیں لیے ہم لوگ کیونکہ وہ ٹائم پہ ریسک تھا اور اس کے وجہ سے ہمارا ایکزیبیشن ہونا پایا لیکن ابھی سب اوپن ہو گیا ہے کیسز کم ہو گئے کوویڈ کیسز بہت کم ہو گیا ہے اور پبلک فریلی مو ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر مینی نوائش یہاں پر آرینج کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے فیسٹیوال میلا جو 10th of October سے start ہوا وہ ابھی 31st October تک رہتا ہے اس mini exhibition میں ہم لوگ تقریبان 300 stalls ہے جو normal exhibition میں 2400 stalls رہتے ہیں اور ابھی 300 ہے اور 300 میں ہر ویرائٹی جو exhibition normal exhibition میں ملتا تھا یہاں پر بھی ملتا ہے اس کے وجہ سے لوگ آ رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں اور ان لوگ کو entertainment کے لیے بچوں کے entertainment کے لیے amusement items لگا ہے joy rights and wo اور کھانے کے لیے ہم لوگ پوری food courts لگا ہے varieties of food available ہے under one roof اور اس کے علاوہ ہم لوگ security measures پورا جیسے all india industrial exhibition کو کرتے ہیں ویسی security ابھی بھی اس چھوٹے سے نماش کے لیے بھی ہم نے provide کیا ہے اور یہاں پر ambulance ہے ڈاکٹر سے available for any emergency اور ہمارے سورجنی نائیڈو وانیتہ فارماسی مہاں ویدیالے کا ایک stall بھی رکھے ہیں وہ stalls through ہم لوگ فارماسیس کیسا ہیلتھ کیئر سسٹم میں کام کرتا ہے useful ہوتا ہے اور وہاں پر بلڈ شگر random blood sugar blood pressure weight and height سب چیک کر رہے ہیں کاؤنسلنگ کر رہے ہیں cold patients جو زیادہ تک ڈیابیٹیز ہے high blood pressure والے ہیں cholesterol والے ہیں اور سب لوگ کے لیے counselling بھی وہاں پر pharmacist available ہے وہ کرتے ہیں تو وہ ایک نیا چیز یہ ٹائم ہم نے introduce کیا ہے یہ mini نمائش میں اور پلیز آپ سب لوگ family کے ساتھ آئیے اور ہمارا mini نمائش visit کریے اور برپور shopping کریے varieties of items ہیں یہاں پر سب varieties of garments ہیں اور enjoy کریے ڈے پورا family کے ساتھ اور کھانا بھی بہت اچھا ہے اور پلیز 31st October تک ہے یہ سو آپ لوگ کی گزارش آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ please visit کریے آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ family کے ساتھ 10 مہوں سے 2 سال گزرے ہیں اور اسکول بھی بہت سارے parents کا سوال ہے کہ کیا اس کے لئے بچوں کے ساتھ اس نمائش میں آنا آ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں ہمارے پاس entrance پہ ہی sanitizers رکھے ہیں ہاتھ پورا sanitize کر لینا اور جس کے پاس کوئی mask گھر سے بھول کے آئے تو free mask دے رہے ہیں ہم لوگ without mask entry نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو اور even stall loaders کو strictly ان کو instructions دیئے ہیں کہ وہ لوگ mask پہنا ہے اور safe distance maintain کرنا ہے جب کوئی ویزیٹرز ان کے stall پہ آئے تو distance maintain کرنا ہے اور totally safe enjoyment safely they can enjoy the evening وہ چار بجے سے ہے چار بجے سے شام میں ساڑھے دس بجے تک رہتا ہے exhibition نامپلی نامپلی ایگزیبیشن گراؤن پر فیسٹیول میلہ کے نام سے جاری منی نمائش 31 اکٹوبر تک جاری رہے گی اور اس نمائش میں سروجنی نائیڈو ونیتا فارمیسی مہا ویدیالہ کی جانب سے خصوصی فری ہیلتھ کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے جہاں بلڈ پیشر رینڈم بلڈ گلوکوس ویٹ این ہائٹ کا مفت معاینہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی فری فارمیس ایڈوائز کی سہولت بھی موجود ہے آئیے اس فری ہیلتھ کیمپ کی مزید تفصیلات ڈائریکٹر سروجنی نائیڈو ونیتا مہا ویدیالہ سے جانتے ہیں میں ڈائریکٹر سروجنی نائیڈو ونیتا فارمیسی مہا ویدیالہ ہمارے کالیج بی فارمیسی کورس فارم ڈی ڈاکٹر آف فارمیسی کورس اور کئی ایم فارم سپیشلیزیشنز ہائے اور ہم پبلک کو فارمیسیسٹ اڈوائز دینے کے لیے یہ نمائش میں ہم فری ہیلتھ چیک اپ کر رہے ہیں جس میں بلیڈ شگر بلیڈ پریشور ساتھ میں ساتھ ہائٹ اور ویٹ کا فری چیک اپ کرتے ہیں سب کو اور اس کے علاوہ ہم سبھی گزرک کو فارمیسیسٹ اڈوائز بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ٹیک سے اپنے دوائیاں اور ہیلتھ ایشیوز مینج کر سکے یہ پورا بیس دن جو فیسٹیبل میلا ہے یہ چل رہا ہے یہاں پر خاص طور پر اتنے دنوں میں آپ کو کون سے پیشنٹ زیادہ زیادہ سے زیادہ کئی کارڈیاک پیشنٹس ساتھ میں ڈیابیٹک پیشنٹس زیادہ آ رہے ہیں اور ایسا ہے کہ باقی جو پیشنٹس جس کو کڈنی پرابلمس ہوگا یا کچھ اور پرابلمس ہوگا ساتھ میں ساتھ ان کو یہ بلیڈ پریشر بھی رہتا ہے اور کئی لوگوں کو ڈیابیٹس بھی رہتا ہے اور ڈیابیٹس کے قارن باقی سب بیماریاں لائک پین آرثریٹیز وغیرہ لوگوں کو بھی اڈوائز کی ضرورت پڑتی ہے بلیڈ پریشر ایسا چیز ہے بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر ایسا چیز ہے بول کے نہیں آتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ اس کو کارڈیاک پرابلم ہائی ہم ادھر صرف بلیڈ پریشر دیکھتے ہیں اور اگر بلیڈ پریشر نارمل رینج میں نہیں ہے تو ہم ان کو بولتے ہیں تین چار بار اور تین چار بار ٹیسٹ کروائے کہیں پہ تین چار بار اگر نارمل نہیں رہتا ہے تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور میڈسنس بھی استعمال کرے گا شاید مگر ڈائیابیٹس ایسا ہے کی ایک ہی بار ٹیسٹنگ میں ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ڈبائیاکی اور ڈاکٹر کے ایڈویز کی ضرورت ہائی یا نہیں ہم دیلی چار بجے کو آ رہے ہیں اور نائن تھرٹی تک ادھر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی